دیکھیں میں کل ہی پاکستان سے لوٹا ہوں بھارت کا ایک پندرہ سدسیے سانسدوں کا پرتنیدی منڈل پاکستان گیا تھا یشون سنہ جی کی قیادت میں وہاں پر بہت اچھا سوگت ہوا پارلمنٹرین کے بیچ میں یہ انڈو پارک پارلمنٹرین ڈائلوگ تھا جو دو دن وہاں پر بستار سے چرچہ ہوئی اور بزنس اور ٹریڈ جو ہے کومیرشل ریلیشن جاری رہنا چاہیے یہ دونوں دیش کے ہیت میں ہیں اس پر چرچہ آگے بڑھئی ہے بھارت کے سانسدوں نے اپنا پکش رکھا کہ ہم رشتیوں کی شروعات کرتے ہیں لیکن کبھی ممبئی ہو جاتا ہے اور کبھی سانسد پہ حملہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے رشتے میں کرواہٹ آتی ہے اور میں نے بھی اپنی بات رکھتے ہوئے ان کو بتایا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور ہندوستان کے اندر جو آزادی مائنورٹی کو ملی ہے دنیا اس کی قدر کر سکتی ہے اور بھارت میں جیسی ڈیموکریسی ہے ویسی ڈیموکریسی کہیں نہیں ہے ہم لوگ پاکستان کے پردہان منطری سید یوسف رزا گلانی صاحب نے ہم لوگوں کو ہائی ٹی پہ بولایا تھا بہت اچھی ملاقات رہی وہاں پر ان کے کئی منطری کے ساتھ ان کی ویدیش منطری ہینا ربانی خار سے بھی ملاقات ہوئی وستار سے باتچیت ہوئی ہے پاکستان خود ہی ابھی الجا ہوا دیش ہے وہ اپنے کو سلجھانے میں لگا ہے لیکن بھارت کے لوگتنتر کی مثال وہاں بھی دی جاتی ہے اتر پردیش کیا اب آپ سوال پھر سے پوچھ لیں مستان کٹ کے کٹ کر لیں پوچھو دوبارہ دیکھئے اتر پردیش کے اندر کانگریس ہتاش اور نراش ہے ہتاشہ اور نراشہ میں کانگریس کے یوراج کمزور یادداشت کے شکار ہو گئے ہیں امہ بھارتی جی کا مد پردیش سے آ کر اتر پردیش میں لڑنا ان کو یاد ہو رہا ہے لیکن سریمتی اندرہ گاندی چکمنگلور میں لڑی تھی ماننی سونیا گاندی جی بل لاری جا کر لڑی تھی تب یہ سوال بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں اٹھایا تھا بھارت ایک آزاد ملک ہے بھارت کے سمیدھان میں جو آزادی بھارت کے ناغرک کو ہے اس میں راہل گاندی جی یا کانگریس سے اینو سی کی ضرورت نہیں ہے امہ بھارتی جی بندیل کھنڈ کی ہیں وہاں کوئی نیتا ٹورسٹ بن کر جائے وہ اپنے آپ کو بندیل کھنڈ سے جور لے امہ بھارتی بندیل کھنڈ کی مٹی میں پیدا ہوئی اور جس جگہ سے وہ چناؤ لڑ رہی ہیں وہاں پر کانگریس کی زمانت ضبط ہونی تیہ ہے اس لیے امہ بھارتی جی پر ایسے حملے کانگریس نے کیے ہیں جس کی اپکشا راہل گاندی جی سے نہیں تھی کیوں کیا ان کو یاد نہیں کہ جورج فرناڈیس بیہار کے نہیں تھے لیکن بیہار کے لوگ ان سے بیہت پیار کرتے تھے مدھولی میں جی بیہار کے نہیں تھے لیکن بیہار سے سانسد رہے سنجے نروپم جی بیہار کے ہیں لیکن ممبئی سے سانسد ہیں کیا کانگریس میں یہ پرستاؤ پاس ہونے والا ہے کہ ایک راج کا وقتی دوسرے راج میں جائے گا نہیں کیا یاد نہیں ہے کہ اتر پردیش کے اندر ماننیے بڑے بڑے نیتاؤں نے میں اس ویواد کو بڑھانا نہیں چاہتا لیکن کانگریس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی وہ انگلی بی جے پی پر اٹھائیں تو چار انگلیاں ان کی طرف بھی آتی ہیں اس کا دھیان ان کو رکھنا چاہیے لیکن آج پرموت تیواری نے جہاں تک بھارتی کو بی جے پی کے لئے شراب بتایا ہے اور کہا کہ یوپی اردوبا دیں گی اور راہل گاندھی پر حملہ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ کہا ہے دیکھیں بھاشا سیم کانگریس کے نیتا توڑ رہے ہیں کانگریس کی ہر نشت ہے جس طرح کا تانہ وانہ بیہار میں کانگریس نے بنا تھا اور جو نتیجے بیہار میں آئے قریب قریب ویسے ہی نتیجے اتر پردیش میں کانگریس کو ملنے والے لیکن کانگریس کے نیتا امہ بھارتی جی کے بارے میں اس طرح کی ٹپنی کرنا آج کانگریس پارٹی ہی دیش کے لیے شراب بن گئی ہے دیش میں بھرستہ چار ہے مہنگائی اس کے ذمہ دار کانگریس کے نیتا کو بی جے پی کے بارے میں کوئی پارٹ پڑھانے کا ان کو ادھیکار نہیں ان کو جو بھی پارٹ پڑھانا ہے وہ اپنے گھر میں پڑھائیں اتر پردیش سے کانگریس کیوں باہر کی گئی بیہار میں کانگریس کیوں ختم ہو گئی ان سوالوں کو زیادہ جاننے سے ان کو زیادہ مدد ہوگی جہاں تک راہول گاندی جی امہ جی کو کچھ بھی بولیں کیونکہ راہول گاندی جی سانسد ہیں دو ٹرم کے اور امہ بھارتی جی چار ٹرم کی سانسد رہی ہیں مخمنتری رہی ہیں اور امہ جی نے تو بہت وانی سیم رکھتے ہوئے ان کو اپنے بھائی کا بیٹا بتایا کیونکہ کیونکہ راہول راجیب گاندی جی امہ جی کے ساتھ پارلیمنٹ میں سانسد تھے اس لیے انہوں نے جو مثال قائم کی اسی طرح کی مثال کانگریس کو بھی قائم کرنی چاہیے سر ایک سوال یہ ہے سچر کمیٹی مسلمانوں کو بھرتی کریں سب جور مسلمانوں جی یہ تو ان کا ایسی اپیکشہ ہی تھی کی جب سماجوادی پارٹی نے کیونکہ جب کلیان سنگھ جی سے انہوں نے ہاتھ ملا لیے تھے اس کے بعد تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور الفسنچک سماج کے بیچ میں پہلے بھی کئی بڑے بڑے وعدے سماجوادیوں نے کیے ہیں لیکن کبھی اپنے وعدے پر کھڑے اترے نہیں ہیں یہ اتر پردیش کی الفسنچک سماج کے لوگ جانتے ہیں ایک اور سوال ہے اسی میں نے کہا ہے کہ کمپیوٹر کے بیرودھی تھے ملائم سنگھ آدھو پہلے لیپٹاپ مرسنگھ سے بڑا لفڑا ان کا اس بات کے لیے کوئی دیا تھا لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی سکول جو چھاتر پاس کریں ان کو ٹیبلٹ دیں گے انٹر جو پاس کریں ان کو لیپٹاپ دیں گے ہاں جب انہوں نے اکھلیش جی کے ہاتھ میں لیپٹاپ دے دیا ہے تو اتر پردیش کی لوگوں کو لیپٹاپ دیں گے یہ کوئی حسان تو نہیں کریں گے لیکن یہ موقع ان کو ملے گا نہیں کیونکہ ہم اور اس سے زیادے سویدھا بھارتی جنتہ پارٹی دینے والی ہے سرکار تو ہماری بنے گی وعدے وہ کریں سرکار ہم بنائیں گے سرکار گودھرہ میں آج سے ہرے لوگوں کی ہو گئے ہیں وہاں پر لیکن کانگریس کہہ رہے کہ دو ہزار دو کی جو داد یہ نہیں ہے ٹک اپا لیکن صدبھاونا کی بات سے کانگریس کو ڈر لگتا ہے صدبھاونا شبد کی دشمن ہو گئی ہے کانگریس کانگریس یہ امید کرتی تھی کہ گجرات میں تناؤ ہوگا اور تناؤ کے اوپر وہ اپنی سیاست چمکائیں گے اب گجرات میں صدبھاو ہے اور کانگریس کی سیاست چمکنے والی وہاں نہیں ہے اسی لیے اس طرح کا بیان کانگریس کے نیتا دے رہے ہیں ایک اور سوال ہے میرا اتر پردیس کی چناؤں میں رام مندر کو کہیں مددہ نہیں بنا رہے ہیں نہ کوئی جکر کر رہے ہیں نہ کوئی اس کا اس کی بات کر رہا ہے لیکن امہ بھارتی نے آج انٹریبیو میں ہمارے کہا کہ رام مندر کا جو مددہ ہے ان کے جگر سے جڑا ہوا ہے جیون بھر نہیں چوڑیں گے اور اس مددہ کو ٹائی اتر پردیس میں بی جے پی رام مندر کو مددہ بنائیں گے اتر پردیس میں ہم وکاس کو مددہ بنائیں گے اتر پردیس میں مائیواتی کی سرکار کا جو بھرستہ چار ہے اس کو مددہ بنائیں گے اور جو معاملہ عدالت میں ہے وہ چناؤں بھی مددہ بھارتی جنتباتی نہیں بناتی بھارتی جنتباتی اس کا سوہرپن حل چاہتی ہے اور ضرور وہ مددہ حل ہوگا لیکن ہم اتر پردیس میں ایک سوشاشن دینے کے لیے ایک سوچ سرکار دینے کے لیے چناؤں لڑ رہے ہیں رام مندر مددہ نہیں ہوگا ہم نے کبھی راج نیتک مددہ نہیں بنایا اس کو میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے لیکن ایک کلنڈر میرا پان کی دکان میں ٹھنگا تھا اس کا مقدمہ میرے پر چلنا ہے کسی اور وقتی نے ٹھانگ دیا تھا تو میری کوٹ میں پیشی ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں کہ مائیواتی کی مرتی کو ڈھک دیا ہم لوگوں کی فوٹو پان کی دکان پر لگ گئی تو مقدمہ ہو گیا تو ان لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ دیش میں جو چناؤں یوگ ایک پیمانہ بناتا ہے وہ سب پر لاغو ہوتا ہے تو میں کل اس کو فیس کروں گا اور میں اس پر چاہوں گا کہ یہ جو وشے ہے کہ سب کے لیے برابر قانون ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی مورتی لگا لے تو وہ آزاد گھمے اور کوئی ایک کلنڈر لگا لے تو اس موقع دماغ لے